میرا ببلی بیٹا کیا کر رہے ہو پھپو پڑھائی کر رہی تھی پیپر ہونے والے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹیڈی کرو کتا اچھی بات ہے یہ تیری ماں نظر نہیں آ رہی ہے آج صبح سے کتر گئی ہے اممہ کہہ رہی تھی میں نے بزار جانا ہے آنے والی ہوگی اب تو اچھا اچھا ٹھیک ہے ایسے ببلی بیٹے بات تو بتاؤ نا مجھے یہ تمہاری امی تمہارا رشتہ نہیں دیکھتی کوئی پھپو رشتے کا تو پتہ نہیں لیکن امم کہتی ہے میں تیری خاندان میں شادی نہیں کروں گی انہا تیری زندگی بھی نہ میری طرح برباد ہو جائے گی ہے تو بڑی پکی پی بھی تیری ماں ایسے رشتہ نہیں دے گی پھٹیوں کو جادو ٹونس کے اوپر ہاں دیکھو گھنٹی بجی ہے لگتا تمہاری امیہ آگئی ہیں ہنجی کیا باتیں ہو رہی ہیں پھپو باتی جی میں بھابی آپ کا ذکر ہو رہا تھا ببلی سے میں نے پوچھا تیری ماں اظر نہیں آ رہی کہاں گئی ہے کہتی ہے مارکیڈ گئی ہے ہاں وہ تمہیں بتانا ہی بھول گئی تھی میں نا مال گئی تھی میں نے سوچا باجی آئی نہیں ہے تو ان کو جوڑا دینا تو بند ہے نا کم سے کم بھی آٹھ ڈس ہزار کا تو ہو نا نہیں تو اممہ اگر مال جانا تھا تو مجھے بھی بتا کے جاتی نا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا میں اتوار بزار جا رہی ہوں تیری پوپی کے لیے آٹھ سو روپے کا جوڑا 6000 کا جوڑا آٹھ ہزار کہہ رہی ہے آٹھ ہزار کا تیوزے تمہیں کان مروڈتی بھی نہ میں بچی ہے اس کو تھوڑی نہیں آدھ رہتے 808000 کا پرک بچی ہے نا اس کو تھوڑی نہیں پتا ہے آٹھ سو اور آٹھ ہزار کا فرق ہے نا بیٹے تو چلنا زر اندر گنڈی اولاد مزنا سواد آنے دین آج میرے بائی تو اس کی تو مٹانگیں نہیں تڑواتے اپنے لئے آٹھ ہزار کا اور میرے لئے آٹھ سو روپے کا یہ عزت نندوں کی اس گھر میں